مجھے صرف یہ چاہیے کہ میرا نردوش پتی کیوں مارا گیا ہے؟ کس لیے؟ اور اب آج کی سب سے بڑے خبر وستار سے پہنچاتے ہیں آپ تک کل تک لکھنوں کو لے کر کہا جاتا تھا مسکرائیے آپ لکھنوں میں ہیں لیکن آج سے کہا جانے لگا ہے کہ ڈرئیے کہ آپ لکھنوں میں ہیں جی ہاں اتر پردیش کی رازانی لکھنوں میں جو کچھ ہوا اس کے بعد تو یہ بلکل نہیں کہا جا سکتا کہ مسکرائیے آپ لکھنوں میں ہیں اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈرئیے کہ آپ لکھنوں میں ہیں یہاں کی پولیس گنڈوں اور اپرادیوں سے بھی آگے بڑھ چکی ہے اگر آپ نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ آپ کو گولی مارنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائیں گے جہاں یہی ہوا ہے لکھنوں میں ایک بڑی فون کمپنی کے مینجر کے ساتھ ہوا یہ پورا مامنہ جاننے کے بعد شاہر آپ کو سڑک پر نکلنے میں بھی ڈر لگنے لگے گا مجھے صرف یہ چاہیے کہ میرا نردوش پتی کیوں مارا گیا کس لیے انہوں نے گاڑی نہیں روکی تو کون سا کرائیم کیا تھا مجھے اس کا جواب یوگی جی سے چاہیے یوگی جی نے کون سا لاؤ اینڈ آرڈر پاس کر رکھا ہے کون سا کانون بنا رکھا ہے سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کس نے رائٹ دیا کولی چلانے کا میٹر کچھ بھی تھا میں بھی پولیس سب سے کر رہا ہوں اور لخنوں میں پوچھنڈ رہا ہوں لیکن آس تک بھی ایسا ہوا نہیں ہے جیسا کہ جوگی کی سمجھ میں ہو رہا ہے یہ ایک آم آدمی کی جنتہ کو نریعی جنتہ کو گولی مار دی جائے گولی مارنے کی نیم ہوتا ہے اگر مالی گاڑی بھگار آپ کاریو مار دیجئے گولی مرس ہو جائے گا اپنے آپ گاڑی رک جائیے اگر وہ اسی بھی مارنا تو آپ پیرو ماریے کمر کے نیچے گولی مار جاتی ہے اس کا نیم ہوتا ہے گلے گولی مارنے مطلع ہے پولیس کو گولی مارنے کا دکاہ کون دیتا ہے کہ یہ جمہو کشمیر ہے کہ آپ کسی کے اوپر بھی داؤٹ ہوگا آپ اس کو گولی مار دوگے یہ اتر پردی سے یہ جمہو کشمیر نہیں ہے ہمیں اس ماملے میں یوگی جی سے جواب چاہیے یوگی جی خود آئے اور جب تک یوگی جی نہیں آئے یہ باڈی یہی رکھی رہے کہ باڈی یہاں سے اٹھے گی نہیں چاہے جو ہو جائے ہم مر جائیں کہ لیکن باڈی یہاں سے اٹھے گی نہیں غصہ بھی ہے غم بھی ہے اور ڈھیر سارے سوال بھی آخر کیوں یوپی کی پولیس راہ چلتے کسی عام آدمی کو یوں ہی گولی مار دیتی ہے کیا بھیڑ کی طرح پولیس بھی سڑک پر ہی فیصلہ اور سزا دینے لگی ہے یا پھر یوپی پولیس پر انکاؤنٹر کا ایسا نشا چل گیا ہے کہ اسے اپراد ہی اور عام آدمی میں کوئی فرق نہیں دیکھتا ورنہ چاہ وجہ تھی کہ رات کے وقت دفتر سے گھر لوٹ رہے ویویک تیواری کو یوپی پولیس کے ایک سپاہی نے سیدھے سر میں گولی مار دی میرا صرف یہ کوسٹین ہے ایک ریزن کچھ بھی تھا ویویک نے گاڑی نہیں روکی پولیس نمبر نوٹ کرتی پولیس اس کو جا کر کے آر ٹیو آفیس میں پتا کرتی میرے گھر آ کے دیکھتی نا یہاں سے آریسٹ کرتی نا ویویک کو لے جاتی کہ کل تمہیں روکا گیا تو تم نے نہیں روکا پولیس کون ہوتی گولی مارنے والی بڑی فون کمپنی ایپل کے ایریا مینجر ویویک تیواری اپنی ایک سہیوگی سنا کے ساتھ دیر رات لوٹ رہے تھے قریب ڈیر بجے انہوں نے اپنی پتنی سے بات کی اور انہیں بتایا کہ فون لانچنگ کی وجہ سے آفیس میں دیر ہو گئی اس لیے وہ اپنی سہ کرمی سنا کو گھر چھوڑتے ہوئے لوٹیں گے لیکن انہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہی وہ گاڑی ہے جس میں ویویک اور سنا لوٹ رہے تھے جب گومتی نگر علاقے میں اچانک دو پولیس والوں نے انہیں روکا جن میں سے ایک پرشان تھا یہی وہ سپاہی ہے جس نے گولی چلائے پہلے آپ پوری گھٹنا کو اس کی زبانی سنویں گاڑی بند تھی ہیڈ لائٹ وغیرہ سب اس میں کچھ دکھنا ہی رہا تھا گاڑی میں دکھنے رہا تھا کوئی ہے یا نہ ہم گاڑی کے پاس پہنچے ترنتھی گاڑی میں سیلپ سٹارٹ ہو گیا گاڑی میں سیلپ سٹارٹ ہوتے اس نے گاڑی ہماری بائک تھی بائک آگے لگائی بائک پہ ڈائریکٹ اس نے چڑھائی اس کے بعد میں جیسے ہی کھڑا ہوا کھڑا ہو کے میں نے کہا بھئی ہے رکھ جاؤ ڈڑانے کے لیے میں نے پرشٹل نکالی لیکن اس نے پھر بھی نہیں میری کوئی سنی اسے آواز جاری یا نہیں جاری مجھے نہیں پتا لیکن میں سارے سے اسے کیا رہا تھا لیکن اس نے گاڑی میرے اوپر سیدھی ہی چڑھائی جو آپ نے تو اس سپاہی کے مطابق ویویک تیواری نے بار بار اس پر گاڑی چڑھائی اس لیے اس نے پسٹل نکالی لیکن اس وقت گاڑی میں موجود سنا کا بیان بلکل الگ ہے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا لوگ آگے سامنے سے آگے لوگ رہتے ہیں اور سر نے کہا کہ روکا نہیں اس کو جب سائیڈ سے نکالا لگے تو وہ توڑا سا چڑھ گئی تو ویویک کی ہتیا ہوئی کیسے اسے لے کر دو الگ تھیوری سامنے آئی پولیس نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس ماملے میں اپنی غلطی کو چھپایا جا سکے لگاتار یہ کہا گیا کہ گھٹنا کے وقت ویویک کی کار کھڑی ہوئی تھی لیکن سنا نے اس بات سے بھی ساف انکار کیا گاڑی کھڑی تھی ہی نہیں گاڑی کہی نہیں کھڑی تھی گاڑی چل رہی تھی گل چل رہی تھی ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی وہ پتہ نہیں کیا سوچ کے یا شاید ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اس کا چیزیں غلط سمجھ کے وہ سامنے سے آئے ہیں لیکن ان کا آکے رونگ ویسے اور ایسے چلانا کوئی مطلب نہیں بنتا ویویق کی ہتیا کو لے کر پولیس ایک کے بعد ایک جھوٹی کہانیاں گڑ رہی تھی یہاں تک کہ ویویق کے پریوار سے بھی جھوٹ بولا گیا ویویق کی پتنی کلپنا کو پولیس کی اس بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا اس لیے وہ خود گھٹنا ستھل پر گئیں اور وہاں جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے ویویق کی گاڑی پر گولی کے اس نشان کو دیکھا تو انہیں سچ سمجھتے دیر نہیں لگی اس نشان کو دیکھ کر صاف کہا جا سکتا ہے کہ گولی کافی نزدیک سے ماری گئی اگر اس ویپن کی دوری زیادہ ہوتی تو گولی جب بیرل سے نکلتی ہے تو وہ اپنے آکار کو آگایا جاتا ہے کہ آخر یہ گولی کتنی دور سے چلی ہے یعنی یہ جو ہول ہے اور یہ جو بریکیج ہے اس پہ بہت زیادہ بریکیج پہ اثر نہیں آیا ہے اس کا مطلب کہ یہ گولی بہت نزدیک سے ماری گئی ہے لیکن اس کے باوجود پولیس کے تمام ادھکاری آروپی کونسٹیبل کے سیلف ڈیفنس والے بیان کو ہی میڈیا کے سامنے رکھتے رہے لیکن پولیس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا کہ آخر سیلف ڈیفنس میں ماری گئی گولی سیدھے گاڑی کے اندر بیٹھے ویویق کے سر کے آرپار کیسے ہو گئے حالکہ پوست موٹم ریپورٹ آنے کے بات پولیس کے پاس کہنے کیلئے کچھ نہیں بچا تھا تو اس سچ کے سامنے آنے کے بات آروپی پولیس والوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ڈی جی پی کو مان نا پڑا کہ یہ حد یا کا ماملہ ہے لیکن ڈی جی پی کے اس بیان کے کیا مائنے رہ جاتے ہیں اگر حتیہ کے آروپ میں گرفتار ہونے کے بعد آروپی سپاہی کو دھانے میں باقاعدہ پریس کانفرنس کرنے کی چھوٹ دی جاتی ہے وہ اپنی پتنی کے ساتھ سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بھی اس ماملے میں مقدمہ درج کروانا چاہتا ہے آخر یہ کیسی گرفتاری ہے کہ تمام پولیس والے تھانے میں موجود ہیں اور آروپی بھی بینہ کسی روکٹوک کے موجود ہے اور پولیس کے اسی رویے کی وجہ سے مرتق ویویق کے پریوار ہوں اس ماملے میں انصاف کی امید نہیں دکھ رہی ہے پتنی کلپنا نے مکھے منتری یوگی کو چٹھی لکھ کر سی وی آئی جانچ کرانے کی سی بی آئی کی اگر سنستوطی پریوار کرانا چاہتا ہے تو وہ پہلی مانگ پوری کرا جاتی ہے دوسرا نوکری کا تو نگر نگم میں نوکری کے لیے تیس دن میں کاروائی کی جائے گی تیسرا معاوزے کا پریوار کے انورود پر وہ دس لاکھ کا معاوزے بڑھا کر پچیس لاکھ روپیہ معاوزہ نہیں کہیں گے بلکہ ایک آرثیتہ ہے وہیں مکھے منتری یوگی نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ سی بی آئی جانچ کروائیں گے لیکن سوال تو یہ ہے کہ اگر یہ انکاؤنٹر نہیں ہتیا ہے تو ابھی اس کے لیے ذمہ دار کون ہے مکھے منتری یوگی نے یوپی کو پھے مکت بنانے کا وعدہ کیا تھا اور حالات یہ ہو گئے ہیں کہ پولس والوں سے ہی ڈر لگنے لگا ہے لگنوں سے پنگ کا جھا کی ریپورٹ یوگی راج بھی ہوئی اس گھٹا کو لے کر راجنیتی بھی خوب ہو رہی ہے وپکش یوگی کے اسطیفے کی مانگ کر رہا ہے تو وہیں پریبار اس مانگ پر اڑا تھا کہ جب تک سرکار ان کی مانگوں کو نہیں مانے گی تب تک ویویک کا انتمند سنسکار نہیں ہوگا آخرکار پرشاسن نے مرتک کے پتنی کو سرکاری نوکری اور پریبار کو پچیس لاکھ کے آرثک مدد کے ساتھ سی بی آئی جانس کا بھی بھروسہ دیا ہے جس پر پریبار نے اپنی سہمتی جتا دی ہے لیکن اس پورے ماملے میں دو ماسوم بچیوں اور پورے پریبار کو انصاف کا انتظار ہے امید کرتے ہیں کہ جس سرکار اس ماملے کو بہت گمبیرتہ سے لے گی یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے